موسیقی 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 ہلو فرنس مائل اور یہ چینل میں آپ کا بہت بہت سواغت ہے I hope آپ سب بہت ہی اچھے سے ہوں گے اور دیکھیں آج میں بیٹ سے بننے والا ایک بہت ہی بہترین ناشتہ لے کے آئے ہوں جو کی بہت ہی flavorful ہے اور tasty ہے اور یہ آپ نے پہلے کبھی نہیں کھایا ہوگا بہت ہی different ہے تو میرے ساتھ یہ پورا ویڈیو ضرور دیکھئے گا یہ کوئی sandwich نہیں ہے یہ کوئی پکوڑا نہیں ہے یہ بہت ہی different ہے تو سب سے پہلے ہم نے ایک پیاج لے لیا ہے اس کو ہم لمبا لمبا کاٹ لے رہے ہیں اور اس کے بعد ہم tomato لیں گے تو اس کو بھی ہم لمبا لمبا کاٹ لیں گے ساری سبجیوں کو ہم لمبا لمبا کاٹ لیں گے آلو کو ہم راؤنڈ پیسز میں کریں گے اب tomato کو بھی ہم لمبا لمبا کاٹ لیتے ہیں تو جو یہ snack بن کے دے تیار ہو رہا ہے یہ pizza اور burger کو بھی fail کر دے گا یہ اتنا tasty ہے کھانے میں اور یہ بہت ہی الگ طریقے سے بنتا ہے کیونکہ اس میں ہم اندر سے کوئی پہلے سے filling نہیں کرتے ہیں ہم کس طریقے سے کریں گے وہ آپ دیکھئے گا اب دیکھئے tomato بھی ہمیں لمبا لمبا کاٹ لیا ہے اور اس کے بعد ہم نے ایک چوتھائی بند کو بھی لیا ہے تو صرف ایک چوتھائی بند کو بھی لیجیگا زیادہ مت لیجیگا اس کو بھی لمبا لمبا کاٹ لیجیے اس کے بعد آپ ایک آلو لے لیں گے اور اچھی طریقے سے آلو کو پیل کر لیں گے اور اس کے بعد ہم راؤنڈ پیسز کر لیتے ہیں تو آلو کو ہمیں لمبا لمبا نہیں کاٹ کرنا ہے بلکہ ہمیں راؤنڈ پیسز کرنے ہیں تو اتنی سبجیوں کے ہمیں ضرورت ہے ایک آلو ایک پیاج ایک چوتھائی بندگو بھی اور ایک ٹماتر اب آلو کو ہم نے دیکھئے راؤن پیسز میں کر لیا ہے تو چلیے اب ہمارا نیکس ٹیپ ہے کہ ہم ان سبجیوں کو پکانا شروع کرتے ہیں تو یہ جو سبجیوں جو پکیں گی ان کو ہمیں کرنچی رکھنا ہے ہمیں بہت زیادہ ان کو اوورکک نہیں کرنا ہے کرنچی سواد رہے گا تب ہی اس جو سناک میں ہمارا سواد آئے گا تو اس کے لئے ہمیں صرف ایک چمچ تیل ڈال دیا ہے کڑھائی میں اور جتنی بھی سبجیاں ہیں ان کو ہم ڈالنا شروع کر رہے ہیں تو ایک پیاج کٹا ہوا ایک ٹماتر کٹا ہوا ایک چوتھائی بندگو بھی کٹی ہوئی اور راؤن شیپ کے آلو اس میں ہم ڈال دیں گے اور ان کو ہم اب ہلکا ہلکا سا فرائی کرنا شروع کریں گے تو جو یہ سبجی ہمیں رکھنی ہے ان کو ہم تھوڑا سا کرنچی ہی رکھیں گے تو over cook نہیں کرنا ہے دمک سوادہ نوسار ڈال دیجئے اور ایک چیلی فلیکس کا پیکٹ ہے میرے پاس تو چیلی فلیکس قریب یہ ایک چمچ ہوں گے تو one ٹیبل سپون چیلی فلیکس ڈال دیجئے پھر اس کے بعد تھوڑا سا چلا کے ہم اس کو پانچ منٹ کے لئے cook کریں گے صرف اسے پانچ منٹ کے لئے جس سے اس کا تھوڑا سا کچھاپن دور ہو جائے لیکن crunchiness بنی رہے جیسے کہ ہماری چائنیز یا اٹیلین سبجیوں میں ہوتا ہے اب اس کو ہم ڈھک دیتے ہیں اور قریب پانچ منٹ کے لئے اس کو ہم پکا لیتے ہیں پانچ منٹ بار دیکھیں ہماری سبجیاں اچھی طریقے سے گل گئی ہیں اور اس میں crunchiness بھی ہے اور یہ بہت زیادہ نہیں گلی ہیں اتنی ہی گلی ہیں جتنے کی ہمیں ضرورت ہے تو اسے اب آپ ڈھککے رکھ دیجئے تو چلیے ہمارا نیکس ٹیپ دیکھیں کہ ہمیں کیا کرنا ہے ایک باؤل لے لیجئے اور اس میں ایک کپ بیسن ڈالیے 1 tablespoon دھنیا پاؤڈر half tablespoon گرم مسالہ half tablespoon کالی مرچ کٹی ہوئی کالی مرچ اور پانی اور اس میں تھوڑا سا نمک اور ڈال دیجئے یہ ویڈیو شاید میں نہ سکپ ہو گیا ہوگا تو اس میں نمک بھی ڈال دیجئے اور پانی سے اچھا سا اس کا گھول بنا لیجئے تو consistency بہت زیادہ پتلی مت رکھئے گا ٹھیک ٹاک رکھئے گا ایک دم ٹھیک ٹاک نہ بہت زیادہ گاڑا نہ بہت زیادہ پتلا آپ اس میں بھی ہم نے ایک چلی فلیکس ڈال دیئے ہیں تو قریب 1 tablespoon کے آپ چلی فلیکس ڈال دیجئے گا سواد کے لیے اور اگر آپ کے پاس چلی فلیکس نئی ہے تو آپ حلکا سا جو ہے قریب 1 چوتھائی آپ لال مرچ پاودر ڈال سکتے ہیں اب دیکھیں ہم نے یہاں پر دو سلائس لے لی ہیں بریٹ کے جیسے کہ میں نے بتایا تھا تو یہ دیکھیں دو سلائس لے لی ہیں اب کسی بھی سلائس کا لے لیجئے گا میرے پاس تھوڑی بڑی سلائس کی بریٹ تھی اب ہمیں کیا کرنا ہے جو ہم نے گھول بنا کے تیار کیا تھا اسے بار ایک بار ہم اور چلا لیتے ہیں اور ان دونوں بریٹس کو ہم ایک ساتھ رکھتے ہیں یہ دیکھیں ایک ساتھ ہمیں رکھنا ہے تو بلکل ایک ساتھ رکھیں دونوں کو ایک ساتھ ملا لیجئے اور پھر اس گھول میں آپ اچھی طریقے سے آگے پیچھے سے پورا ڈپ کر لیجئے قریب دو سے تین بار اس کو ڈپ کر لیجئے گا اور جب یہ اچھی طریقے سے اس میں کوٹنگ ہو جائے اس کی بیسن کی تب ہم اب کیا کریں گے کہ ہمیں ضرورت ہے بریٹ کرمز کی اب اس کو اوپر سے ہم جو ہے بریٹ کرمز کو کوٹ کریں گے یہ دیکھیں میرے پاس بریٹ کرمز تھے اس کو آپ آگے سے پیچھے سے اوپر سے سب جگہ سے اچھی طریقے سے کوٹ کر لیجئے اور ایک کھڑائی میں آپ تیل لگا دیجئے جب تیل تھوڑا سا گرم ہو جائے تو اس میں اس کو آپ تلنا شروع کریے آگے پیچھے سے اچھی طریقے سے جب تک یہ براؤن نہ ہو جائے دبا دبا کی جب تک یہ ہلکا سا فلافی سا نہ دکھنے لگے پھول جائے بریٹ پکوڑا تب اس کو آپ جو ہے تب تک پکا لیجی یہ دیکھیں ایک جو ہے تل کے تیار ہو گیا ہے ایسا ہی ہم دوسرا ہم نے پیر ایک اور لے لیا ہے دکھانے کے لیے آپ کو تو اس کو بھی ہم جو ہے سب سے پہلے بیسن میں جو ہے گھول میں ڈال کے اور پھر بریٹ کھوڑ کر کے کڑھائی میں چھوڑ دیں گے اب اس کو بھی آپ چھوڑ دیجئے کڑھائی میں اور یہ اچھی طریقے سے جو ہے یہ ہو جائے اب اسی طریقے سے آپ دوسرا بالا بھی فرائی کر لیجیے اور یہ دیکھیں یہ ہمارے جو بریٹس کی سناک تھے یہ دونوں فرائی ہو کے تیار ہو گئے ہیں اب چڑھئے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں اس کی کٹنگ کس طریقے سے کرنی ہے جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک ٹویسٹ ہے یہ کوئی پکوڑا نہیں ہے یا اندر سے فیلنگ نہیں کی جاتی تو آپ دیکھیں اس ویجیز کو ہم کیسے ڈالتے ہیں اس کے اندر تو یہ ویجیز تھیں یہ ہماری پک گئی تھی اور اب اس میں ہم کیا کرتے ہیں چیز کو ملا دیتے ہیں تو ہم جو چیز ہمارے پاس یہ پیزا چیز تھی یہ موزریلا چیز تھی یہ آپ اس میں ڈال دیجئے اور قریب پانچ منٹ کے لیے اس کو آپ دھک دیجئے جسے کہ یہ چیز اچھی طریقے سے میلٹ ہو جائے اور جیسے یہ چیز اچھی طریقے سے میلٹ ہو جائے گی تو یہ ویجیز ہماری بن کے تیار ہو جائیں گی ہمارے جو ہم نے بریٹ کے بنائے تھا پکوڑے اس کے لیے تو اس کو پانچ منٹ کے لیے آپ ڈھک دیجئے اور پانچ منٹ کے لیے اس کو پکا لیجئے دھک یہ دیکھئے میں آپ چلا کے بھی دکھا دیتی ہوں یہ اچھی طریقے سے پک گیا ہے اور چیز آپ سائید نہیں کٹ نہیں آپ صرف ایک سائید سے کٹ لی دونوں کو اور یہ دیکھئے اس طریقے سے آپ کٹ لیں گے جی ہم اس طریقے سے کٹ لیں گے اور آپ دیکھئے میں کھول کے دکھاتی ہوں کہ یہ ایک پاکٹ کی طرح بن جائیں گے یہ دیکھیں یہ پاکٹ کی ترح کھل ماری ویجیز تھی وہ اس میں ڈال دیں جو کہ چیز کے ساتھ تھی جو بہت ہی تیسٹی تھی اور یمی تھی اب اس دونوں کو پاکٹ کر دیں یہ دیکھیں تیار ہو گیا ہے یہ کتنا تیسٹی لگ رہا ہے دیکھنے میں بہت تیسٹی ہے پیزا اور برگر بھی بہت کریں گے اور جو اس کی اندر سے پیلیں گے وہ بھی میں آپ کو نکال کے دکھا دیتی ہوں یہ دیکھیں یہ کتنا تیسٹی لگ رہی ہے اس کے اندر چیز بھی ہے آلو ہے اس کے اندر ٹومیٹو ہے انیون ہے ان سب کا سوات بہت ہی بیدیو